اسلام علیکم ویورز خوش آمدی جیان ویلکم ٹو این ایدر ویڈیو آج ہم دال قیمہ کلاو بنانے جا رہے ہیں جو بنانے میں بے حد سان ہے اور بہت ہی مزے کا بنتا ہے سٹارٹ کرتے ہیں ایک کلو چاوال لینے ہیں ان کو میئر کر لینا ہے کتنے کپ ہوئے ہیں گلاس سے یا کسی مگ سے انہیں دھو کے بھگو لیں گے آدھا کلو دار اور اس کو بوائل کر لینا ہے پانچ سے چھے آلو کی فرائز بنا لینی ہے سا سو گرام کیمہ چکنگا دس ادد لال گول میرچ ایک ٹی سپون کالی میرچ دو سے تین ادد تیز پتہ دوسرا لازے سے 1 ٹی سپون کالی میرچ کا پاوڈر اچھے دو سے زیرہ بارہ دت سبس میرچ آدھی گوٹھی پودینے کی اور ایک کپ آئل لیسپی کو کرتے ہیں پتیلا چھلے پہ رکھ لینا ہے اس میں ڈالیں گے آئل اللہ اللہ حکم لال گول میریٹ تیز بتا کالی مرچ اور زیرا اس کو سوٹے کر لیں گی سوٹے کر لینے کے بعد اب ہم اس میں ڈالیں گے کیمہ بسم اللہ الرحمنہ اور اسے اچھے سے بھونے آگے کیمہ دیکھیں اچھے سے پھائے ہو چکا ہے اب ہم اس میں بسم اللہ الرحمنہ نمک شامل کریں گے کالی مرچ اور اس سے تھوڑا سا بھون لیں تھوڑا سا بھون لینے کے بعد جو بوائل کی ہوئی دال ہے وہ شامل کر دیں گے اس میں ڈال رکھیں گے دال ایک منٹ فرائے کرنے کے بعد یہ میں نے اس سے میئرمنٹ لیتھی چاولوں کی اس مگ سے تو میرے کپ ہوئے تھے چاولوں کے تقریباً اڈھائی یہ مگ ہوئے تھے تو اب ہم اسے ساڑھے تین ساڑھے تین مگ پانی ڈالیں گے اور اب پانی میں بوائل آنے دیں گے یہ دیکھیں یہ بوائل آ رہا ہے تو اب ہم اس میں چاول شامل کر دیں گے پانی نچوڑ لیا تو اب ہم اس میں ڈال رکھیں اس میں لائے رکھانے رہیں اس کو تب تک پکائیں گے جب تک دم کی کنڈیشن میں جب تک یہ نہیں آجاتے تب تک اسے ہم ڈھک کر چھوڑ دیکھتے ہیں درمیان اندر اندر سے دیکھتے بھی رہیں گے تقریباً دم والی کنڈیشن آگئی ہے یہ تھوڑا تھوڑا پانی ہے تو اب ہم چولے کو کر دیں گے آہستہ سبز میٹھے ڈالیں گے پرائز ڈالیں گے اور پودینہ اب اس کو لگا دیں گے دم پندرہ منٹ کے لیے دم لگائیں گے جب تک دم پہ ہم چٹنی بنا لیتے ہیں ایک جبال حسن کا تھوڑی سی سبز میٹھ اور تھوڑا سا پودینہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دھنیا شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اسے اچھی طریقے سے پیس لیں گے اس میں پہنٹا کو دھائی شامل کریں گے اس میں پھönٹا تھوڑا سا نوک اور اچھے سے اس کو مکس کر لیں پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اسے دم پر لگائے ہوئے تو چلیے اب اسے کھولتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ہی اچھی خوشبوہ آ رہی ہے اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کر لیں گے اچھے سے اس کو پہلے چمچ سے ہلا لیں گے چاولوں کو الگ الگ چاول ہو جائیں کھلے کھلے چاول لگیں گے یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کتنے مزے کے ہیں اور یہ دیکھ لیں گل بھی گئے ہیں بہترین اگر ویڈیو پسند ہے تو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں اور سبسکرائب کرنا منت بھولیں اگر آپ کو یہ ریسپی بہت اچھی لگی ہے ڈال کیمہ پلاو کی تو آپ اپنے پرینڈز فیملی میمبرز کے ساتھ شیئر کریں شکریہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی